اسلام علیکم میں حوش کیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹرک آج دنیا بھر میں یومِ آزادیہ صحافت مرائے جا رہا ہے اور آج کے دن کے حوالے میں اپنے بھکر کے تمام صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ کس طرح کم مسائل کی ہوتے ہوئی وہ طویل عرصے سے بھکر کے مسائل کو سامنے لارہے ہیں بھکر کے ایشیوز کو جو ہے حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں میڈیا کی تاریخ کو تھوڑا سا دیکھا جائے تو کبوتر دور سے جب ٹیلی ویژن آیا اس کے بعد اخبار آئے اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں جنہوں نے جو دنیا ہے اس کو سکیڑنا شروع کر دیا اور جو لوگوں کے دوسرے کے جو حالات تھے وہ پتہ لگنا شروع ہوئے ایک دوسرے تک خبریں پہنچنے کے جو وسائل تھے تیز ہوئے ٹی وی کے بعد ریڈیو کے بعد جب دو ہزار ایک میں مختلف پاکستان میں پرائیوٹ چینلز کھلے تو اور بھی زیادہ ایک دوسرے حالات جو ہیں پاکستان کے اور بھی زیادہ کھل کر سامنے آئے وہ باتیں جو کبھی سامنے نہیں آتی تھی وہ بھی کھل کر سامنے آنے لگی وہ مسائل جو کبھی سامنے نہیں آئے اس سے سامنے آنے لگے اور پھر اس کے بعد دو ہزار دس میں جب سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا جب سوشل میڈیا کی مانگ زیادہ ہوئی جب سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو پھر ایسا انقلاب آیا کہ وہ خبریں جو ایک دن بعد سامنے آتی تھی وہ باتیں جو کئی روز بعد کھلتی تھی وہ باتیں جو میڈیا کے اندر رہ جاتی تھی جن کو جو نیشنل میڈیا ہے وہ سامنے نہیں لاتا تھا علاقائی طور پر وہ باتیں بھی سامنے آنے لگی وہ واقعات بھی سامنے آنے لگے اور سوشل میڈیا کی ہی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگوں کو انصاف ملا ہے جن کو انصاف ملنے کی توقع اس وقت نہیں کی جا سکتی تھی جب صرف چند نیشنل چینلز ہوتے تھے یا پرائیوٹ چینلز ہوتے تھے اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں جب بھکر میں بھکر نیٹور نے کام شروع کیا تو بھکر کے لوگوں کی آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے بھکر کے لوگوں کے مسائل سامنے لانے کے لیے بھکر کے لوگوں کی جو کہنا چاہتے تھے جو ان کے الفاظ تھے جو ان کے اندر کی بھڑاس تھی جو وہ پس ماندگی کے حوالے سے رکھتے تھے یا اپنے مسائل کے حوالے سے رکھتے تھے اس کو سامنے لیا اور دو ہزار اٹھارہ میں بھکر نیٹورک کے آنے کے بعد جتنی آزادی سے میڈیا نے بھکر کے میڈیا نے بھکر نیٹورک نے یہاں کے عوام کے مسائل کو سامنے لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا جتنی آزادی سے یہاں کے جو ہمارے سیاستدان تھے ان کی ناکامیوں کو سامنے لانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا انتہائی کم وسائل کے بعد تو اس کے بعد میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اس آزادی میں جس آزادی میں بھکر نیٹورک نے کام کیا اس آزادی کو قدغن لگانے کی کوشش کرنے والے علی خیل سے لے کر کچھے تک اور کچھے سے لے کر تھل تک کے جتنے بھی سیاستدان ہیں جو میرے ہر دوسرے پروگرام کے بعد بھکر نیٹورک آفیس کو کال کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں ماں بھین کی گندی گالیاں دیتے ہیں تصویریں سینڈ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو اسلے کے ساتھ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کنٹرول کریں تو آج آزادی صحافت کے دن کے موقع پر میں سب سے پہلے تو ان کو تھنکس کہنا چاہوں گا کہ وہ ہمارا چینل کینلی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھکر کے عوام کے مسائل پر بات کرنا ماتو ہے ان دھمکیوں سے ان فون کال سے اور اس طرح کی جتنی بھی اور ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان سے نہ بھکر نیٹورک کل رکا تھا نہ آج رکا ہے اور نہ انشاءاللہ فیوچر میں رکے گا آپ لوگ اچھا کام کریں گے بھکر نیٹورک اپریشیٹ کرے گا آپ لوگ جہاں کوتاہی کریں گے جہاں عوام کے مسائل بڑھنے کی وجہ آپ ہوں گے وہاں بھکر نیٹورک کھل کر بتائے گا کہ آپ کی وجہ سے بھکر کے عوام کو یہ مسائل درپیش ہیں یا ان مسائل حل ہو سکتے تھے جو آپ نے نہیں کیے ہماری کوشش ہوگی بھکر کے لوگوں کو بھکر کی عوام کو سامنے لائیں ان کے مسائل سامنے لائیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اسی طرح کوشش کریں جیسے دو ہزار اٹھارہ میں شروع کی تھی بہت ساری دعویوں میں یاد دیکھئے گا جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا بہت سکتے کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ